اسلام علیکم جی in this lesson we are going to learn کہ what the shape builder tool is اور وہ objects کو کس طرح سے دیکھتا ہے اس کے علاوہ آپ جب بھی کوئی illustrations create کریں گے آپ logos design کریں گے آپ اپنی shapes کو use کرتے ہوئے multiple objects بنائیں گے so وہاں پہ shape builder tool is a very useful thing تو اس tool کو understand کرنا بہت زیادہ ضروری ہے تو اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ہمارے artboard کے اوپر ہمارے canvas کے اوپر اس وقت تین objects ہیں اگر میں layers panel میں جاؤں یہاں سے جا کے آپ کو میں دکھا بھی دیتا ہوں we have two circles لیکن میں آپ سے اگر کہوں کہ یہاں پہ تین objects ہیں تو I don't think so کہ آپ میری بات اس مانیں گے تو اگر میرے سے بھی پوچھا جائے میں بھی کہوں گا کہ there are two circles اور یہاں پہ دو objects ہی ہمارے artboard کے اوپر placed ہیں لیکن اگر shape builder tool سے پوچھا جائے کہ ہمارے artboard کے اوپر تین objects ہیں تو وہ کہے گا ہاں ہمارے artboard کے اوپر تین objects ہی ہیں وہ کبھی بھی نہیں مانے گا کہ یہاں پہ دو objects ہیں کیونکہ circles کو کچھ اس طرح سے place کیا گیا ہے کہ اس میں کچھ common part ہے دونوں circles کا وہ آپس میں overlap کر رہے ہیں اور جو overlap part ہے shape builder tool کے مطابق وہ ہمارے پاس ایک third shape ہے ٹھیک ہے جیسے کہ میں ان دونوں shapes کی selection کرتا ہوں اور یہاں پہ آپ کو کچھ lines کے ذریعے نظر آئے گا تو shape builder tool سے پوچھا جائے کہ یہ کتنے objects ہیں تو وہ کہے گا یہ ایک object ہے یہ second object ہے اور یہ third object ہے وہ پوچھتا ہے کہ اب آپ نے ان تینوں objects کو آپس میں merge کرنا ہے common area کو remove کرنا ہے یا دو آپس میں areas کو remove کرنا ہے third area میں سے so what you want to do تو یہاں پہ ہم اس کو use کرتے ہوئے multiple جو results ہیں وہ get کر سکتے ہیں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ پہلے اپنی shapes کو جتنی بھی shapes پہ آپ کام کرنا چاہتے ہیں جتنی بھی shapes پہ آپ اس shape builder tool کو apply کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ان ساری shapes کو select کریں اس کے بعد shape builder tool کو یہاں سے select کریں اور اس کے بعد اپنے canvas پہ آکے اس کو hover کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ shape builder tool آپ کو hover کرنے سے ہی بتا رہا ہے کہ یہ ایک shape ہے یہ second shape ہے اور یہ ایک third shape ہے آپ کو کچھ patterns نظر آ رہے ہیں black dots آپ کو نظر آ رہے ہیں تو یہاں سے آپ کو وہ کچھ indications دے رہے ہیں اس وقت جو ہمارا cursor ہے اس کے سامنے اس کے ساتھ ایک plus کا symbol ہے اگر میں اس کو drag and hold کروں جیسا کہ ہم نے batman کے دو parts کو آپس میں merge کیا تھا اس tool کو use کرتے ہوئے تو ہم ان دونوں objects اور ان کے common parts کو ایک shape میں ایک object میں convert کرتے ہیں ٹھیک ہے shape builder consider کر رہا ہے یہ تین objects ہیں لیکن کیونکہ یہ دو circles ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم ان دونوں circles کو آپس میں merge کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو میں ایک circle سے click کر کے اس کو drag کروں mouse کو تو shape builder tool کے مطابق ہم لوگ اپنے second object میں چلے گئے اور ہم لوگ اب اپنے third object میں enter ہو گئے تو اب آپ اگر دیکھیں تو جو black dots ہیں وہ آپ کو تینوں shapes پر نظر آ رہے ہیں اور جو ہمارا mouse کا cursor ہے اس کے ساتھ plus کا symbol ہے اس کا مطلب ہے یہ تینوں shapes کو آپس میں merge کر دے گا اس کو release کرتے ہیں اور یہ اس نے ہمارے دونوں circles کو اور shape builder کے مطابق تینوں objects کو آپس میں merge کر دیا ٹھیک ہے جی keyboard سے control z پرس کرتے ہیں اور کچھ اور experiments کرتے ہیں تو یہاں سے ہم چاہتے ہیں کہ shape builder کے مطابق یہ والا area اور یہ والا area ان کو آپس میں merge کر دے اور اس کو separate کر دے ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کریں گے میں یہاں سے drag کر رہا ہوں اور second shape میں جا کے اس کو release کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو اس نے کیا کیا اس کو ایک shape میں convert کر دیا اور یہ دوسری shape ہے تو shape builder کے مطابق اب یہاں پہ دو objects ہمارے artboard کے اوپر place ہیں اب یہ تین objects نہیں ہیں بلکہ دو objects ہیں control z کرتے ہیں اور کچھ اور مزید experiments کرتے ہیں ٹھیک ہے دونوں کی selection ہے یہاں سے ہم اس common part کو remove کرنا چاہتے ہیں تو اب ہم اس plus symbol کو convert کریں گے minus symbol کے اندر سو اس کے لیے ہم اپنے keyboard سے alt کو press کرتے ہیں اور اس common area پہ click کرتے ہیں تو اس نے کیا کیا جو shape builder کے مطابق ہمارا second object تھا جو middle میں place تھا ہم نے اس کو ان دونوں میں سے minus کر دیا ٹھیک ہے جی اس کے بعد کچھ اور experiments کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ دونوں objects اس کے مطابق minus ہو جائیں سو میں اپنے keyboard سے alt کو press کر رہا ہوں اس کو click and drag کر رہا ہوں اور اس نے ان دونوں objects کو minus کر دیا ٹھیک ہے جی so this is how actually you can play with different objects اس کے بعد یہاں پہ اگر ہم ایک third object introduce کریں that is going to be another circle تو یہاں پہ ایک اور circle کو draw کرتے ہیں اور اس کو ایک different color resign کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے مطابق اس وقت ہمارے canvas کے اوپر ہمارے artboard کے اوپر تین layers ہیں تین objects ہیں لیکن shape builder کے مطابق یہاں پہ کتنے objects ہیں let's see تو shape builder کے مطابق یہاں پہ ایک دو تین چار پانچ چھے اور سات objects ہیں تو وہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے مجھے استعمال کرنا ہے تو آپ ان سات objects کو کس طرح سے merge کرنا چاہتے ہیں یا کس object کو کس میں سے subtract کرنا چاہتے ہیں so it's all up to us so آپ نے اگر آپ صرف ان دونوں کی selection کریں گے اور اپنے shape builder کو use کرتے ہیں so جو third object ہے یہ ہمارے اس جو selection والا process ہے اس کا part نہیں بنے گا ٹھیک ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو بھی shape builder کے process کا part بنانا چاہتے ہیں کہ وہ اس کو بھی consider کرے تو آپ کو تینوں objects کی selection کرنی پڑے گی تو میں نے تینوں کی selection کی اور اس کے مطابق یہاں پہ سات objects ہیں اب وہ پوچھتا ہے کہ آپ نے ان کو آپس میں کس طرح سے merge کرنا ہے یا کس part کو کس part میں سے subtract کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو آپ کہتے ہیں کہ یہاں پہ اس area کو اس area کے ساتھ merge کر دے اور اس کو بھی اس میں شامل کر دے ٹھیک ہے اس area کو اس کے ساتھ merge کر دے اور یہ بھی اس shape میں شامل کر دے اور اس area کو ایک الگ shape بنا دے تو میں صرف اس پہ ایک single click کروں گا ٹھیک ہے جی تو ہم لوگ آپس اپنی selection میں آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس نے ہمیں کیا results provide کی ہیں تو یہ ہم نے ایک shape بنائی تھی اس کو ہم نے الگ کر لیا یہ ہم نے دوسری shape بنائی تھی اس کو الگ کر لیا اور یہ ہماری تیسری کر کے کوئی ایسا specific part ہے جو ایک symbol کی شکل بنا رہے تو آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں multiple shapes کو ایک دوسرے کے اوپر overlap کر کے place کریں اور جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ specific part ایک symbol کی shape بنا رہے اور آپ symbol کہیں پہ use کرنا ہے تو آپ multiple shapes کو آپ میں overlap کر کے اپنے symbols کو اور یہ طریقہ بہت جگہ پہ use کیا جاتا ہے بہت جگہ پہ apply کیا جاتا ہے so this is how you can use a shape builder tool to subtract the specific areas to add multiple areas with each other تو اس کے ساتھ experiments کریں play with this tool and let's see what you can create see you کریں 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 کریں